بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بکیوٹو چینل اور ہمارا فیس بک کفیر مفتی بلال احمد قادری جو بیوی رات کو یہ دو لفظ پڑھ کر سوئے گی اس کا شہر کبھی غریب نہیں ہوگا مرد کو مالا مال کر رہی اب عورتیں کہیں گی کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے تو اس میں ایک لطیفہ آپ کو سنا رہوں ایک خاتون تھی تحجد کی نماز پڑھتی تھی تو ایک دن ان کی شہر کی آنکھ کھلی تو ان کی وائف جو ہے وہ تحجد پڑھ رہی تھی ان کے حالات بھی اچھے نہیں تھے تو وہ دعا کر رہی تھی تو دعا میں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میرے شہر کو یہ دے دے میرے شہر کو کلول بطی بنا دے میرے شہر کو منگلہ دے دے گاڑی دے دے سونے زبرات دے دے پلاں دے دے وہ مرد پیچھے کھڑا ہوا سن رہا تھا تو اس کو بڑا پیار آ رہا تھا کہ یا رات آدھی رات ہو رہی ہے تحجد ہے اور میرے اتنا میری بیوی خیال رکھتی میرے لیے سب کچھ مانگ رہی ہیں تو جب ساری اس نے مانگ لی آخر میں کہ یا اللہ تو اس کو دے دے واقعی اس سے لینا میرا کام ہے تو یہی چیز ہے کہ ظاہر اگر آپ کے شہر کے حالات بہتر ہوں گے اس کے کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ سے لائل ہوگا تو انشاءاللہ وہ سارا ظاہرہ اس نے آپ پہ ہی خرچہ کرنا ہے آپ گھر ہی اس نے لے کے ہیں مرد کی میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ خود اس کے جوتے میں پیروں میں ٹوٹی ہو جوتی ہوگی لیکن اس نے اپنے بیوی بچوں کے ایک نئی چیز اس نے کر کے دی ہوگی اس کے پاس اپنے پاس چھوٹا موبائل ہوگا لیکن گھر والوں کو انہوں نے آئی فون تک لے کے دی ہوتے ہیں تو دیفینٹلی جب اس کے حالات مزید بہتر ہوں گے وہ گھر کے حالات کو مزید بہتری طریقے سے ادا کر سکے گا تو اس لیے غوطین کو چاہیے اب یہ نہیں ہے کہ خالی شہر کے لیے آپ نے اپنے بھائی کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے بیٹے کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے بھائی کے لیے بھی کر سکتے ہیں مرد ازاد اپنے لیے بھی خود اس عمل کو کر سکتے ہیں جو اس ویڈیو کے نئے اپنے بھائی کے لیے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ہمارے اس فیس بک پر مفتی بلحال احمد قادیف کار فالو ضرور کیجئے گا اجازہ کیلئے کمیمڈ میں لیکنے لکھئے گا اور خاص اجازہ کیلئے اس ویڈیو کو جسٹ لائک کیجئے گا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا عمل پر جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک دعا کریں گے دعا پر آمین ضرور کیے گا اگر آپ بھی اپنے لئے خصوصی دعا کرانا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے رہے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کے لئے دعا ضرور کی جائے گی کہتے ہیں کہ میرا دوست ہے پہلے پر مخلص نہیں تھا میں اتنی مخلص میں نے اسے غصے سے دکھی ہو کے بلوگ کر دیا اب کھول دیا مجھے وہ اچھا لگتا ہے میں چاہتی ہوں کہ مجھے بلائے محبت کرے مجھ سے میں یہ عمل کرنے لگی ہوں آپ سب دعا کرو وہ مجھ سے مخلص ہو جے پیار کرے آمین سمامی یارب العالم اور جو سا وظیفہ آپ کرنا لگی ہے جس وظیفہ کے نیچے آپ نے کمنٹ کیا اس کی آپ کو خاص اجازت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب فرمائے اور زہر ہے جب ایک دوسرے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو پھر مخلص ہونا چاہیے لائل ہونا چاہیے جو آپ اس کے اندر مسائل ہیں غلط فہمیاں مسینڈرسٹیننگ آ جاتی ہیں جہاں دو بلتن ہیں وہ آپ اس میں کھڑکتے ضرور ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جب انسان لائل ہوتا ہے تو معاملات چیزیں خود بخود ٹھیک ہونے لگ پڑتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت آپ کا پیان نصیب فرمائے اور اسی کے ساتھ آپ کی شادی ہو جائے شادی کی رکافتے دور ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی آنے والی زندگی کو خوشیوں سے بھار دے اللہ آپ کی نصیب اچھے کرے بدنصیبی کے تعلق ہولے اللہ آپ کی قسمت کا ستارہ چمکا دے آمین سم آمین یا رب العالمین تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے دونوں طریقے ہیں پہلا اگر آپ کا شہر پاس ہے سویا ہوا ہے تو آپ نے اس کے سرحانے کھڑے ہوگی یعنی سر والی سیٹ پر کھڑے ہوگی اول آخد تیر مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جب نماز کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علا محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم ہوا علا آل ابراہیم انک حمید مجید یہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ دو نام ہیں ایک ہے یا بدیو دوسرہ ہے یا لطیف یہ دو نام آپ نے کھڑے ہوگے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے سات دن گیارہ دن اکیز دن ہر حال میں کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے شہر پاس نہیں ہیں باہر ملک ہیں یا جوپے ہیں کروبار پہ ہیں لیٹ آتے ہیں تو پھر آپ بسر پہ لیٹ کبھی اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر جتنا اس کے اور کوشش کریں کہ اس کی تصویر دیکھ کر پڑھیں اور اس کی تصویر کے اوپر پھر آپ جو ہے وہ دم بھی کر دیں کچھ عرصہ لگتار کریں اور یہ ایک گرنٹیٹ شدہ عمل ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جب خاص کر بیوی اپنے شور کے رز روزی کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب عطا فرماتا ہے یعنی مرد کا رزق جو ہوتا ہے نا وہ عورت کی دعاوں میں شامل ہے وہ جتنا دعا کرتی ہے اللہ اس کے نصیب میں اتنے عطا کرتے ہیں اور پھر وہ مرد پہ اگر وہ اس کے ساتھ لائل ہوگا اس پہ خرچہ کرے گا چیزیں کرے گا اللہ اس کو مزید عطا کرتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ مال دولے زیادہ آجے تو آپ کے ہی عوض شروع ہو جائے ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم پھر کسی اچھی پھر کسی اچھی